سال دوہزار انتیس میں ایشین ونٹر گیمز منقج کیے جائیں گے یہ ونٹر گیمز کھیلی جائیں گی سعودی عرب کے اندر جی ہاں دوستو سال دوہزار انتیس میں ہونے والی ایشین ونٹر گیمز کا میزبان ہوگا سعودی عربیہ وہ ملک جہاں پر صرف سہرا ہے ہریالی بے حد لیمیٹڈ قسم کے علاقوں میں ہے اور جہاں پر ونٹرز کا تصور اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے کام انسان سردیوں کے بارے میں سوچتا ہے سہرا میں برف نہیں پڑتی اور ونٹر گیمز کے لیے برف یا سنو مین انگریڈینٹ ہوتا ہے اب سعودی عرب ان ونٹر گیمز کی میزبانی کرنے کے لیے پورا ایک شہر آباد کرے گا جس کا نام ہے تو ہی نہ یہ ایک سکی ریزارٹ ہوگا اور یہ میگا پروجیکٹ ابھی سعودی عرب میں شروع ہونا ہے ان قریب اس کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا جائے گا اور سعودی عرب کے پاس چھ سال کا عرصہ ہے اس میگا پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہرا کے بیچوں بیچ سعودی عرب یہ میگا پروجیکٹ کیسے کھڑا کرے گا اس شہر کی تعمیر کیسے ہوگی کیونکہ سعودی عرب کے پاس اس قسم کے کسی بھی میگا پروجیکٹ کا کوئی ڈیزائن پہلے سے موجود ہی نہیں کوئی ایسا شہر کوئی ایسا میگا پروجیکٹ سعودی عرب کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں کہ جس کو دیکھ کر سعودی عرب میں موجود انجینئرز توہینہ شہر کی کوئی بنیاد کھڑی کر سکیں ہماری آج کی یہ سپیشل ویڈیو اسی ایک میگا پروجیکٹ سے ریلیٹڈ انتہائی حیرت انگیز قسم کی معلومات سے بھری ہوئی ہے یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے بس آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا تو بینہ ٹائم ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سعودی عرب اس وقت ایک ٹرانزیشن فیز کے اندر ہے سعودی عرب اپنی ایکانومی کو آئل ڈیپینڈنسی سے آزاد کرنا چاہتا ہے اپنی ایکانومی کو ڈائیورسی فائی کرنے کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے اندر لے کر آئے ہیں سعودی ویژن ٹونٹی تھرٹی سعودی ویژن کا ہی ایک میگا پروجیکٹ ہے نیوم شہر کا جس کے بارے میں میں آل ریڈی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اور نیوم شہر کا ایک سب پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے توہینہ وہی شہر وہی سکی ریزورٹ جہاں پر نیکسٹ ایشین ونٹر گیمز کو منقد کیا جائے گا اس شہر کو ایشین ونٹر گیمز کے علاوہ ایک میجر ٹورسٹ ٹیسٹینیشن کے طور پر بھی بلڈ اپ کیا جا رہا ہے توہینہ کا شہر آباد کیا جائے گا گلف آف اکابہ سے پچاس کلومیٹرز اندر کی طرف یہ جگہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر کئی چوٹیوں کی ہائی چھبیس سو میٹرز تک جاتی ہے یعنی کہ سی لیول سے چھبیس سو میٹرز اونچی چوٹیاں اب ویسے تو سعودی عرب کے باقی میجر علاقوں میں ٹیمپریچر کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے شدید گرمی پڑتی ہے لیکن یہ پہاڑی سلسلہ ایسا ہے کہ جہاں پر موسم سرما میں یعنی کہ ونٹرز میں پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں وہاں پر ٹیمپریچر کافی زیادہ گر جاتا ہے اس جگہ پر اس فریزنگ ٹیمپریچر کی وجہ سے ہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ توہینہ کا شہر یہاں پر آباد کیا جائے گا توہینہ شہر کے اندر ایک سکی ویلج کو بنایا جائے گا ایک مین میڈ یعنی کہ مسنوعی صاف پانی کی جھیل بنائی جائے گی اور اس کے علاوہ آن ٹاپ ایک برٹیکل شیپ میں ایک بلج بھی کھڑا کیا جائے گا جس کا نام ہے دا والٹ دا والٹ ہی اس ریزورٹ یا اس شہر کے اندر داخلے کا راستہ بھی ہوگا یہ جگہ دو پہاڑوں کے بیچ میں اس طریقے سے بنائی جائے گی کہ اس جگہ کی اوپر چھت ایک پہاڑ کی صورت میں موجود ہوگا یہ سکی ریزورٹ ٹورزم کے لیے آنے والے لوگوں کو ملٹیپل قسم کے فلیورز دے گا سعودی حکومت نے اس ریزورٹ میں موجود مین اٹریکشنز کو چار مختلف سیزنز کے حساب سے ڈیورسی فائی کیا ہے ان کو کیٹاکرائز بھی کیا ہے ایک سیزن ہے ویلنس کا دوسرے سیزن کا نام ہے لیک سیزن اس سیزن میں ٹوٹلی وارٹر ریلیٹڈ سپورٹس کا احتمام کیا جائے گا تیسرا سیزن ہے ایڈوینچر سیزن یہ سیزن ہائلیٹ کرے گا پیرا گلائڈنگ ماؤنٹین بائیکنگ اور اس قسم کی ایڈوینچر سپورٹس کو اور چوتھا سیزن ہے ونٹر سیزن یہاں دوستو میں آپ کو ایک انتہائی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ سال دوہزار انتیس میں ہونے والے ایجین ونٹر گیمز کے لیے کوئی ہوسٹ ہی اویلیبل نہیں ہو پا رہا تھا کیم ممالک نے اس ایونٹ کو ہوسٹ کرنے سے معذرت اختیار کر لی اس پٹیکولر ٹائم میں سعودی عرب نے سٹیپ فورڈ کیا اور اس ایونٹ کو اپنے ملک میں کرانے کی ذمہ داری اٹھا لی مزے کی بات یہ ہے کہ ان گیمز کو کرانے کے لیے سعودی عرب کے علاوہ کوئی اور ملک ایز کینڈیٹ سرے سے موجود ہی نہیں تھا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال دوہزار انتیس تک سعودی حکومت روہینہ نام کے اس شہر کو بنا پائے گی کنسٹرکٹ کر پائے گی یا نہیں مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی حکومت اس شہر کو فل فلیچ یعنی کہ اے ٹو زی مکمل حالت میں کمپلیٹ کرنے کا جو اپنے پاس ٹائم فریم رکھتی ہے وہ ہے سال دوہزار چھبیس تک یعنی کہ اگلے تین سالوں کے اندر اندر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب جس جگہ تروہینہ شہر کو آباد کرنا چاہتا ہے وہ کافی زیادہ کرٹیکل جگہ ہے مانا کہ یہ پہاڑی سلسلہ سردیوں میں کافی زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے یہاں پر ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر سنو فال نہیں ہوتی پچھلے پانچ سالوں میں اس پہاڑی سلسلے کے اوپر صرف دو مرتبہ برف گری ہے اس پہاڑی سلسلے کے اوپر کوئی ایسا انفرسٹرکچر بھی سیرے سے موجود نہیں جس کو موڈیفائی کر کے شہر کی شکل دی جائے تروہینہ نام کے شہر کو آباد کرنے کے لیے اس جگہ کی اوپر سکریٹ سے کام کرنا پڑے گا یعنی کہ زیرو سے شروع کرنا پڑے گا ٹائم فریم کی قید الگ ہے اور وسائل کا معاملہ الگ اس جگہ کی اوپر جو نیچرل برفباری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں کہ پورے سیزن کے لیے سکی سلوپ کو کور کر سکے جو کہ تروہینہ شہر کے اندر بنایا جائے گا اب اس معاملے کے سلوشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس جگہ کی اوپر آرٹیفیشل سنو میکنگ مشینز کو انسٹال کیا جائے گا ان سنو میکنگ مشینز کی وجہ سے ایجین ونٹر گیمز کے مقابلوں کو ہوسٹ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی اب سعودی حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ اس ریزورٹ کی اوپر سیونٹی پرسنٹ آئیس یا بر آرٹیفیشل طریقے سے تیار کی جائے گی لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس جگہ کی اوپر ٹیمپریچر کے معاملات کو دیکھا جائے تو اس بات کے سٹرانگ چانسز موجود ہیں کہ اس ریزورٹ میں ہنڈرڈ پرسنٹ سنو آرٹیفیشل طریقے سے ہی تیار کی جائے گی یہاں میں دوستو آپ لوگوں کو ایک اور انفرمیشن دے دوں کہ فیبریری ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں یعنی کہ اسی سال چائنہ کے دارل حکومت بیجنگ کے اندر جو ونٹر اولمپکس منقض کیے گئے تھے اس پورے ایونٹ میں ہنڈرڈ پرسنٹ آرٹیفیشل سنو کے ساتھ کام چلایا گیا تھا اس ونٹر اولمپکس میں تمام گیمز ہنڈرڈ پرسنٹ آرٹیفیشل سنو کے اوپر ہی کھیلی گئیں تھیں پرفارم کی گئیں تھیں سنو میکنگ مشینز اپنا کام تو پورا کرتی ہیں اور دنیا کے کئی بڑے بڑے سکی ریزورٹس میں ان مشینز کو انسٹال بھی کیا جاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اس میسیو لیول کے اوپر یوز کرنے کا جس لیول کے اوپر یوز کرنے کا پلان سعودی عرب بنا کر بیٹھا ہوا ہے دوہینہ شہر کے اندر ونٹر اولمپکس کے لیے چائنہ نے استعمال کیا تھا ون بلین لیٹرز پانی یہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ایک دن کی پیاس بجا سکتے ہیں اتنے پانی سے دوہینہ شہر کے اندر جو آرٹیفیشل سنو میکنگ مشینز ہیں وہ پانی کا استعمال کریں گی اس مین میڈ جھیل سے جو کہ اسی شہر کے اندر تعمیر کی جائے گی اب اس جھیل کو پانی پروائیڈ کیا جائے گا ریڈ سی سے توہینہ شہر جہاں پر آباد کیا جائے گا وہاں سے ریڈ سی پچاس کلومیٹرز دور ہے اب سمندر سے پانی کو اس شہر کی طرف لانے کے لیے ایک سپیشل وارٹر پائپ لین انسٹرول کی جائے گی یا بنائی جائے گی اس پائپ لین کی اوپر الگ سے انرجی لگے گی اور خرچہ بھی الگ سے اب اس ایک پروجیکٹ کو لے کر سعودی حکومت کی اوپر کافی زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے معاملہ سارے کا سارا ہے سسٹینیبیلٹی کا سہرا کے اندر اس برف سے ڈھکے ہوئے شہر کو کیا آباد کیا جا سکتا ہے اور اگر آباد کرنے میں سعودی حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس شہر کو سسٹین بھی کیا جا سکے گا یا نہیں سعودی حکومت چونکہ سپورٹس ٹوریزم کی اوپر کافی زیادہ ورک آٹ کر رہی ہے فارمولا ون کی وہ ریس کروا چکے ہیں کئی میجر باکسنگ کے میچز بھی سعودی عرب میں ہو چکے ہیں ریسلنگ کے میچز بھی ہو چکے ہیں تو ان سارے معاملات میں سعودی حکومت کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ سال دوہزار چھبیس تک دوہینہ کے شہر کو کنسٹرکٹ کر لے گی ان فیکٹ سعودی حکومت کا تو پلان یہ ہے کہ سال دوہزار انتیس میں ایجین ونٹر گیمز کامیابی سے منقض کروانے کے بعد سعودی عرب نے بیڈ کرنا ہے ونٹر اولمپکس کو اپنے ملک میں منقض کروانے کے لیے اس کے علاوہ سعودی عرب گریس اور ایجیپٹ یعنی کہ مصر ان تینوں ممالک کے بیچ میں ایک پروپوزل اس وقت یہ بھی چل رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں فوٹبال کا ورلڈ کب بھی کسی طریقے سے ان تینوں ممالک میں منقض کر آیا جائے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپنے ان تمام فیوچر پلانز میں سعودی عرب کس حد تک کامیاب ہو جاتا ہے اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین کی